ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے نمازکار پاکستان میں آئی ہے بار یعنی کہ فلڈز ایسی ایسی بڑی ایسی اتنی بڑی اتنے لارچ مینٹیوڈ میں فلڈز آج تک نہیں آئی ہے پاکستان میں اور اس پر ریلیف فنڈز ریلیف کا سامان آ رہا ہے امریکہ سے یورپ سے ٹرکی سے سعودی ریبیا سے بہت کم آیا ہے چائنا ان کی جو شہد سے میٹھی دوستی اور آسمان سے ہمالے سے اونچی دوستی وہ ادھر سے بلکل نہیں ہے لدبک نہ آ کے برابر آیا ہے کیا اس سب سے باہر مکلے تو ایران سے بھی ٹرماتر آئے تھے جس کو انہوں نے بولا شیعہ ٹرماتر ہے اور اس ٹرماتر کو پیک دیا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں یومنرائٹ ایکٹویسٹ میلید سرکاری جی فورمر مرس پاکستان اور وہاں کہنے گا میں رہ کر یہ پاکستانی لوگوں کو بتاتی رہتی ہیں کہ تمہارے ہاں کیا گلت چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر رہ کر بتانا تو بڑا مشکل کام ہے سرطان سے جوڑا ہو جاتا ہے تو یہ وہاں بیٹھ کے بتاتی ہیں دھمکیاں تو ان کو بھی ملتی ہیں لیکن بہت دور ہیں تو جسے بولتے ہیں ہاتھوں سے دور ہے تو کیسے ہوگا مہلی جی بہت بہت سواگات ہے آپ کو مارے شورمر مہلی جی پہلی چیز یہ کھانے کی فوڈ کی بھی ایک ریلیجن یا سکت ہونے لگا ہے پاکستان میں پاکستان کی کیا بات کی جائے اب ہاں وہاں پر ہر چیز پہنے ایک ایسی قوم ہے جو فالتو ہے بیٹھے بیٹھے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ ہم کونسا مسئلہ اٹھائیں اور اپنی زندگی اور ڈیفکلٹ بنا لیں یہ کوئی اور قوم نہیں ہوگی آپ کو ملے ہی جو اپنی لائپ اور ڈیفکلٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے آپ کے پاس کھانا ہے آپ اس کو بھی اس پہ ریلیجن میں ڈیوائیڈ کر رہے ہو اس لحاظ سے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے فروٹ اور کہاں کہاں سے شپ ہو کر آ رہے ہیں اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہودیوں کا انٹرنیٹ آپ بند کریں یہودیوں کے فون یوز کرنا بند کریں یہ ساری چیزیں جو کافروں کی ہیں اگر آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو آپ کو پھر غاروں میں رہنا پڑے گا آپ گاڑی بھی نہیں یوز کر سکتے ہو آپ لوگوں نے خود کا بنایا کیا ہے پھر تو آپ کچھ بھی نہیں یوز کر سکتے ہو تو یہ بس کیا بولا جہا ہے جہالت بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو جو ہے ایک آئیڈیالوجی کے پیچھے بس لگا دیا ہے پھر کو میں بات دیا ہے and this is the result in front of you کہ وہ اس میں بھی کافر اور مسلم اور حلال حرام ڈھون رہے ہیں جس لیول پہ پاکستان جا رہا ہے ہم لوگوں کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے مدرسوں میں چائل ابیوز ہو رہا ہے مدرسوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے that's not up to the mark 1980s تک 90s تک بھی بولے تو پاکستان کا education system ان مدرسوں سے کافی دور جہاں scientists پیدا ہوتے تھے doctors پیدا ہوتے تھے آج کیا پاکستان کی اس education system کو برباد کرنے میں پاکستان کا یہاں ہے پاکستانی لوگ اس کے خلاف کوئی action نہیں لینا چاہ رہے ہیں کس طریقہ کا society میں پھیل چکا ہے کہ ہم medieval era میں رہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں جب آئی تھی پاکستان سے تو obviously 90s کی بات کروں گی جب میں وہاں پر سکول میں تھی تو میں پرائیوٹ سکول میں پڑھی ہمیشہ انگلیش میریم سکول میں پڑھی اور وہاں کے سکولوں کی جو education system تھا that was very high at that time اور مجھے جہاں تک یاد ہے ہمارے سکول میں کوئی نمازیں نہیں مجھے نہیں آتی کہ میں نے کبھی بھی ایک بھی نماز سکول میں پڑھی ہوگی اب یہاں پر ان کو prayer rooms بھی چاہیے ہیں you know I never saw religion اتنا سکول کے اندر تو اب تو یہ ہے نا کہ مدرسوں کو تو آپ چھوڑ دیں اب تو جو سکولز ہیں ان کا جو کریکل ہے اس کو چینج کر دیا تھا آکے عمران خان نے تو اس میں بھی بتا نہیں کیا کیا انہوں نے وہ ڈال دی ہیں کیا آپ کو درود شریف پڑھنا ہے تو آپ کو پورا کروان پڑھنا آتا ہو یا پڑھا ہو آپ نہیں تب چاکہ آپ کو کالیج یا یونیورسٹی میں او جگہ ملے گی like so much stuff انہوں نے اس سکول کی اس میں وہ ڈال دی ہے ہر چیز میں ہر چیز میں ریلیجن گھساتی ہے اور this is what religion does you know in a state you have to be secular ریلیجن کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پرسنل ماملہ ہے اس کو آپ ہر چگہ لے کی نہیں پھرتے ہیں پھر ادر وائز these are the consequences آپ کے سامنے ہی آئے گا پھر یہ جو شدت پسندی ہے وہ بڑھتی ہے آپ کے بیچ میں یہ جو درارے پڑھ رہی ہیں division ہو رہا ہے کہ پہلے شیعہ بھی رہتے تھے پہلے امیدی بھی رہ رہے تھے آہستہ آہستہ کر کے آپ کس کو نہیں رکھو گیا آپ منورٹیز کا آپ حال لے لیں christians کے اوپر hindooوں کے اوپر تو who's going to want to live there یا انہوں نے سب کو مار دینا ہے کٹ دینا ہے اور ان کو نکال دینا ہے اپنے ملکوں سے right آپ women's right activist ہیں human rights activist ہیں وہاں پہ ladies کی کی کیا position مہیلاؤں کی یہ جو situation آپ دیکھ رہے ہیں باڑ کے ٹائم پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی خراب ہے آہ ladies کی generally کیا position ہے پاکستان میں آہ with this kind of a hard court islam آہ peeping into آہ the society آہم دیکھیں جب میں وہاں گئی ہوں میں رہی ہوں تو جہاں تک آپ میڈیا کا پوچھتے ہیں تو میں نے بہت secular open minded لوگ بھی وہاں دیکھے پردے کے پیچھے ہیں وہ سب مہگر کرتے سب کچھ ہیں پھر میں نے بہت ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کٹر منڈ تھے زیادہ تر شہروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو پیپل آر اوکے مگر ہاں there is a lot of people یعنی پہلے جتنے برکے نہیں دیکھتے تھے جتنے آپ ہر جگہ برکے دکھ رہے تھے ہر جگہ ہجاب دکھ رہے تھے آہ میں کمپیرنگ فرم لائک نائنٹیز جب میں چھوڑ کر رہی تھی تو وہ ایک جو آپ کا جو 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 بھی ہے اور وہ سوال بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں دیر سینگ ایسے بھیکنی بھیکنٹ ٹاک مگر جو جو دہشت والے پہلانے والے لوگ جو جو سرطن سے جدہ لگانے والے لوگ دیر مائیڈ بین مائنوریٹی مگر ان کی آوازیں جو ہیں وہ زیادہ لائوڑ اور وہ جو مجوریٹی جو ہیں ان کو چپ کر آ دیتی ہیں اب آپ تو بات کر رہے ہیں صرف پاکستان کی آئی ایم ٹاکنگ آباؤٹ جو یہاں آگئے ہیں باہر کے ملکوں میں میں اکثر مجھے سپیشز میں دیکھ رہے ہیں یوکے سویڈن نوروی کینیڈا بھائی یہ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگ کے پاس پیسہ بھی ہے اچھے خواہ سے سیٹلڈ لوگ ہیں یہاں پر ان کی آپ باتیں سنیں گے تو میرے کانوں سے دھوا نکل رہا ہوتا ہے کہ I am just شوق کہ آپ ایسی جگہ پہ رہ کر آپ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں so آپ کا I don't know what to do with their mentality at least یہاں جو لوگ آگئے ان کا تو دماغ کھل جانا چاہیے نا ان کو تو اکل آ جانی چاہیے مگر نہیں ان کے بھی اپلدیاں آ رہی ہیں right مطلب society change سے بھی زیادہ impact نہیں پڑھ رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پھر سے موڈرن جسے موڈرن یورپ بودھ دیں یا موڈرن امریکہ بودھ دیں یا موڈرن outlook بولا جاتا ہے اس طریقے پہ جا سکتا ہے یا ایسے کوئی طریقے ایسی کوئی چیزیں steps اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان میں عورت مارچ کے خلاف بھی لوگ تھے تو کیا لیڈیز اپنے رائیز کے لئے مارچ بھی نہ کریں کیا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ 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 چینج آسکتا ہے دیکھیں آم آئی آویز دو گلاس حاف فل تو چینج تو آیا ہے رائی اس کا میں خود یہاں پہ آپ کو بیٹھ کی بتا سکتی یوں کہ دس سال پہلے جیسے میں نے آپ کو پاکستان جو ہے اس کا نام نہیں لے سکتے تھے یوں ایسی پرس پاکستان 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 میں نہیں دکھ رہی ہیں ابھی ہمارے وہ جو ڈاکٹر ان کا کیا نام ہے ہیسی ڈی بیٹی وہ کپی پیمیس ہو رہے ہیں تو ہیس اپنی لی ٹھوڑا نیٹوک میکنی میکنی جی کوئی پرولم نہیں دوم میں آجائیں گے واپس رائی یہ بات تو صحیح بول رہی ہیں کہ انہیں پاکستان پیجن سب پرولم فیس کرنی پڑی تھی وہ بھی بات کریں گے بہت ہی جی بہت ہمت ہے میلی جی میں کہ ایک ایسی سوسائیٹی سی آکے جہاں پر بہت کم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں جہاں شیعہ سننی میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر یہ پاکستان کنٹیسٹ کر پائیں اور میس پاکستان کنٹیسٹ کرنے کے بات بھی ان کو پرابلم فیس نہیں مطلب وہاں پر 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 کرنی پڑی اور وہاں سے جائیں چلی گئے سی چیئیشن یہ تھی کہ بہاں پر رہے بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ ایسی کنزرمیٹی سوسائیٹی میں رہ کے کوئی مس پاکستان کنٹیسٹ کر پائے آپ بھی بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر سامنے آرہے تو پلیز کنٹینیو ایسیل تو میں یہ بتا رہی تھی چینج دیکھیں تو چینج تو آرہا ہے مگر وہ بہت ہی دھیمے دھیمے آرہا ہے جہاں پر لوگ آگے بڑھنے کی تھوڑا سیکیولر ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو وہاں پر ایکسٹریم میں بھی اضافہ ہو رہے تو جیسے کہ پہلے مل جل کے رہتے تھے اب وہ کٹر تھا اور سیکٹ بن رہے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں تو بہار نکل رہی ہیں پہلے عورت مارج ہوتی نہیں تھی اب نکل رہی میں ایک سید مزمل ہیں جو آسو ٹاکس اوپن لی آٹ اوپن لگ نکل رہے ہیں اور چینج لانے کے لیے انہی لوگوں کو نکل 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 گا ہم نہیں کر سکتے ہم بات ہی کر سکتے ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے تو چینج جنگ نے لائی ایزی بنای گئے تو میں انکو بہت اپریشییٹ کرتی ان لوگوں کو جو پاکستان میں بیٹھ ان چیزوں پہ بات کر رہے رہے ہم تو یہاں پھر بھی سیئے ہیں بات فر دیم تو بی رہے دیکھ رہے کہ میرے گھر کے بہار جو لوگ آجاتے چھوڑی آپ کے بارشیں ہو رہی تھیں آپ لوگ سب لڑنے میں لگے آپ کو دیکھ رہا تھا یہ چیز آنے والی ہے nobody did any prevention وہ اپنے لڑائیوں میں لگے ان کو اپنی گدی کی پڑی دی ہے ان کو اپنی پاور کی پڑی دی ہے nobody cares ابھی بھی nobody cares ابھی جب floods آئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ sanitary products عورتوں کے لیے پہنچانی چاہیے تو اس پہ سوال کھڑا ہوگیا کہ sanitary products سایدہ نیسیسیری ہیں یا کھانا پینہ زیادہ نیسیری ہیں یا میرے پہنچانی چاہیے اس کے آگے کتنے کونسیکوینس ہوتے ہیں وہ تو بتا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیریٹ کیا چیز ہے they don't even know منسز ہوتے کیا ہیں ایسے جاہے لوگ تو ہمارے sorry to say زیادہ تر مرد بیٹھے ہیں وہاں پر جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کس طرح تو وہ کتے بس تپکنے دو کیا ہو گیا تو جب تک آپ یہ جہالت پتہ ہیں گے مگر پر میں آپ یہ بھی نہیں بول سکتی جہالت نہیں پتہ ہیں گے کیونکہ میں آپ پڑھے لکے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی وہ ایسی جاہل باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو I don't know کہ یہ جہالت مٹائیں گی یا اس کو کس طرح زدارہ جائے I think only دنڈا can solve this جب تک ہارڈکور رولز نہیں آئیں گے آپ کے وہاں پر آپ سدھاریں گے نہیں from top to actually from bottom to up کیونکہ آپ کو پورا معاشرہ کر رہتے ہیں from bottom to up right اچھا آپ جب Miss Pakistan بنی تھی تو آپ کو کس طریقے کی ریزیٹنس پیس کرنی پڑی اپنے دوستوں میں یا اپنی فیملی میں یا اپنے ہی رشتہ داروں میں میرے رشتہ دیکھیں میری جو سپورٹ رہی ہے وہ میری ممی کے ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے تو میں نے ہمیشہ اگر میری ماں میرے ساتھ کھڑی تھی تو اور میری ماں نے مجھے سکھایا بھی یہی ہے کہ جو سہی لگتا ہے اگر تم کر رہی ہو تو دنڈڈ کیر لوگ تو بولیں گے you know and she's very proud of me میں کہا ہوں اگر وہ میری ساتھ نہیں دیتی تو میں بورنٹ بھی ہر لوگ بولتے رہے ہیں ہمیں جب سے بولتے رہے ہیں کافی ساری فیملی سے میں بات نہیں کرتی ہوں but I prefer it that way ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو رشتہ ہے وہ خون سے ہی بانے میں نے بہت سارے لوگ دوسرے بند گئے میری فیملی میمبرز بند گئے جن کو بھی سہارا چاہیے تھا and we got together اور وہ میرے فرنڈ وہ میری فیملی بند گئے you know مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے جو مجھ کو ایک حقارت سے دیکھیں گے یا مجھے نیگیٹیوٹی سے دیکھیں گے اور وہ یہ سا پہ میرے پچھے ڈالیں گے right تو میں اس نیگیٹیو چیز کو رکھتی نہیں ہوں مجھے رزیسٹن ملا تھا مگر I just didn't care میری ماں میرے ساتھ پڑی تھی I said no very good very good مطلب بہت ہی پاورڈ لوکن اور بہت ہی مورڈن لاؤٹلوک والی مدر تھی آپ کے پاس اسی لئے آپ آگے بہت ہی پاسی بہت ہی بہت ہی پاسی بہت ہی اس وین سے کیونکہ میری ممی جو بہت ہوا تھا تو یہ لوگ میری نانی بھی وہ گجرات سے تھی اور میرے جو نانا تھے وہی وہ پرسی تو وہ بومبے کے تھے تو وہ آئے تو میں ہی سے تھے چھے پارٹیشن ہو گیا تھا تو انہوں نے اسی محول میں ممی کو پڑھایا اور میں ان کی تصویریں دیکھتی ہوں even in کراچی تو سی سائٹ پہ دیکھ رہی وہ سکرٹس میں ہے وہ لوگ اور ممی مجھے باتاتی تھی کہ اس وقت بارز بھی ہوتے تھے کلپس بھی ہوتے تھے it was a different atmosphere تو اس atmosphere میں جب میری ماں کو پڑھایا لکھایا my mom's masters in literature ہماری فیملی بہت پڑھی لکھی ہے تو پھر وہ یہی چیز میری ماں نے مجھ کی میرے اندر ڈالنے کی کوشش کی right she also raised me پھر اس کی بات کی کہ میری جو نانی نجب شادی کی she was actually a muslim اس وقت اور میرے نانا مسلمان نہیں تھی تو امیجن پارٹشن سے پہلے یہ کام کرنا ایک مسلمان عورت کی لیے کتنا مشکل تھی she converted and then got married to him تو میرے خیال سے ہماری جو jeans میں چل رہی ہیں it's all very strong women and I want to keep it that way مگر اس میں سب کچھ میں جو کہوں گی وہ ہمارا جو brought up جو start ہوئی ہے نسل میرے نانا سے انانی سے and that all came from the subcontinent obviously وہ انڈیا سے آئے تھے تو I would have to give it to them کہ وہ سے وہ اچھا انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا right final question آج سے پوچھنا چاہوں کہ یہ ادھر شیعہ تماتر ہے تو جو ویکسین انڈیا سے جاتی ہیں وہ بھی تو کافر ویکسین ہے یا جو چالینہ نے روڈ بنائی ہے وہ بھی تو کافر کافر کی روڈ ہے اگر کامن سنس ہوتی ان لوگوں کے پاس آئی مین وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ میا دماغ بات رہا تھا تو یہ روگ پتہ نہیں کہا سر پڑ یہ لوگ ٹماتھا ہی اس وقت کر رہے تھے اسی طریقے سے اکل ملی ان لوگوں کو ایک کامن سنس کی بات آپ میں نے آپ پہلی بتایا پہلے تو آپ اپنے فون بند کریں ٹی وی بند کریں میوزک بند کریں ساری چیزیں بند کرنی پڑی بند کریں انہوں نے ایجاد کیا کیا ہے روہد جی آپ نے کیا ایجاد کیا ہے آپ نے ایک سوئی تک ایجاد کی نہیں ہے تو آپ ہر چیز ہی تو آپ کافر کی اس کا نا یہودیوں کی بیسکلی ٹویٹر آپ فیس بوک تبلیغیں ہو رہی ہوتی ہیں جو مولوی ساب یوٹیوب پہ بیٹھ کر چھے چینل کھولے میں جن کے ملین فالوورز ہیں آپ کو پتہ ہے تاریخ جمیل تاریخ مسود اور یہ سارے مولوی بیٹھ کے نا کوئی سیسٹی ٹو سیونٹی ٹاؤزن ڈالرز پر منت یو ایس کمار رہے ہیں جن کی اوقات ام سوری ٹیسے ایک ٹیماٹر خریدنے کی نہیں تھی اب وہ پرائیویٹ پلینز پر سفر کر رہے ہیں بزنس کلاس سفر کر رہے ہیں تو یہ کس کا پیسہ ہے تاریخ مسود کی ویڈیو سی پہلے وہاں پر ایڈ چلتا ہے یا بکینی میں چلتا ہے وہ حرام کی حلال کی کمائی ہے کیا یہ منافقت ہے جہاں پیسہ ملے گا وہاں یہ ڈول جاتے ہیں اور غریبوں کو فرقوں میں بات دیا ان سب لوگ ٹائنکس اللہ مہلی جی اور آپ کا ٹائم نکالنے کے لئے اور ہماری سا جوائن کرنے کے لئے امید ہے جلدی ایک اور issue پہ جلدی بات کریں گے ابھی کے لئے نمسکار دنے بات اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور awareness پھیلانے کے لئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون only fans یا simply paypal کے دھرور سپورٹ کر سکتے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مہینے رکھ دی ہے سپورٹ